یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم وہ کہیں لیکن دل تو ہے مدینہ میں جسم ہو گئی لیکن دل تو ہے مدینہ میں میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینہ میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینہ میں دیکھئی یہ سبحان اللہ جب بولتے ہیں انانسر تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے چونکہ یہ ایسے انانسر ہیں کہ ذرے کو پہاڑ بنا دیتے ہیں پہاڑ کو ذرہ بنا دیتے ہیں اور ابھی نوجوان ہیں انانسر ہیں ابھی شادی بھی نہیں بھی بس اسی اگلے مہینے میں یا اسی مہینے میں ہم ان کی بارات جانے والے ہیں اور یہ مدرسہ محمدیہ کے مدرس ہیں اتنے خوبصورت خوبصورت مدرس جس مدرسے میں ہوں وہ مدرسہ کیسے ترقی نہیں کرے میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینہ میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں سے نارے تقدیر نارے تقدیر ہاں بگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی تمہارا انہوں سر نارا لگایا ایک تمہارا انہوں سر کو ایسا نارا لگاتا ہے نارے تقدیر اوز ارلوز کی فرمی بھرتی ہوگی نارے تقدیر کے شرک کی فرمی بھلے گی نارے تقدیر سے اور نارے تقدیر کا نارا لگاؤ دو ہسٹوں کو ہر کلی کسی بھگی نارے تقدیر سے جو جاؤں 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 نارے تقدیر نارے رسالت جس مرید ملا دے ناردی حسیٰ کے عالی حضرت علمائے آنے سمت جاؤں 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 اب میری تمنہ سماتی میری تمنہ کیا ہے میری آرزو کیا ہے وہ سماتی جاؤں 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 شریف پہلیں گے محبت کے ساتھ اللہم صلی اللہ سید نابا مولانا محمد اللہ عزیز والکرم وعالیہ بارک ورسلیم سلاکم و سلاما وعیمان علیہ کے رسول اللہ صلی اللہ جاؤں تمنہ میری عمر کٹ جائے سب نات سرکار میں یا الہی یہی ہے تمنہ میری عمر کٹ جائے سب نات سرکار زندگی میری گزرے اسی طور سے میں نہاتا رہوں تیرے انوار میں زندگی میری گزرے اسی طور سے میں نہاتا رہوں تیرے انوار میں اور میرا قیقہ سمات فرمائی جب بھی نہاتے نبی بلگن آتا ہوں میں اپنے آقا کو موجود پاتا ہوں میں جب بھی نہاتے نبی بلگن آتا ہوں میں ایسا لگتا ایسا محسوس ہوتا ہے اس دم مجھے آ گیا ہوں مدینے کے بلگن آتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے اس دم مجھے آ گیا ہوں مدینے کے بلگن آتا ہوں میں یا الہی یہی ہے کمن نام میری عمر کٹ جائے سب نا سے سرکار میں آپ بہت نام سمات کر لی ہے میں نے صرف زبان کی لاز رکھی فرمائش تھی ایک شیر میں نے پہ دیا انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پوری نام آپ کو سناوں گا میں نے قرآن کریم کی بہت ہی مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا مفہوم لنے ہم نے تیرے لئے تیرے موجزات کو بلند رسول ہم نے تیرے لئے تیری صبح و شام کو بلند پروردگارِ عالم خالی کے کائنات یہ ثابت کر دینا چاہتا ہے کہ اے کفارانِ مکہ اے مشرقینِ عرب اگر تم میرے محبوب کی غیرت و حمیت کو للکارنا چاہتے ہو تو سنو میرے رسول کی نگاہ میں وہ تاثیر ہے میرے رسول کی نظر میں وہ اثر ہے میرے رسول کی ذات میں وہ کرشمہ ہے وہ مجلات ہے کہ اگر ایک نگاہ میرے رسول نے صدیقِ اکبر پہ ڈال دی تو صدق و صفا کا پیکر بنا دی ایک نگاہ فاروقِ آزم پہ ڈال دی میرے نبی نے تو عدل و انصاف کا مخزن بنا دیا ایک نگاہ میرے نبی نے عثمانِ بنی پہ ڈال دی تو صحابت کا دعفہ بنا دیا ایک نگاہ مولا علی پہ ڈال دی تو شجاہ کو بہادری کے شیرے خدا بنا دیا گویا کہ جس طرف میرے نبی کی نگاہِ ناز اٹھ گئی ہے اس طرف کی کائنات بن گئی ہے اگر نگاہِ ناز کسی گنہگار پہ پڑی تو اپنے وقت کا ولیہ کامل بن گیا ہے اگر نگاہِ ناز کسی سیہکار پہ پڑی تو اپنے وقت کے گوہ سو اکتاب بن گئے ہیں مگر میرے زہن کے پردے پر ایک سوال اُحر رہا ہے ایک بات جنم لے رہی ہے اے زفر القادری اگر محمد الرسول اللہ کی نگاہِ ناز میں یہی اثر تھا اگر ان کی نگاہِ ناز میں یہی کرشنہ تھا اگر ان کی نگاہِ ناز میں ایسے ہی موجزات تھے اگر ان کی نگاہِ ناز میں ایسے ہی قرامتیں تھیں تو ایک بات بتاؤ کیا میرے رسول کی نگاہ ابو جہل پہ نہیں پڑی تھی کیا میرے رسول کی نگاہ ابو لہب پہ نہیں پڑی تھی کیا میرے رسول کی نگاہ اتباع اور شہبہ پہ نہیں پڑی تھی اگر پڑی تھی تو پھر یہ نگاہوں کا تضاق کیسا ہے یہ نگاہوں کی دو رخی کیسی ہے یہ نگاہوں کی ایر پھیر کیسی ہے یہ ایک طرف نگاہ اتھ رہی ہے تو کوئی صدق و صفا کا پیکر بن رہا ہے کوئی اگلو انصاف کا مقزن بن رہا ہے کوئی صحابت کا چاہتا بن رہا ہے کوئی خدا تو پہادری کا شیر خدا بن رہا ہے اور ایک طرف نگاہ ایک نگاہ اگ رہی ہے تو کوئی ابو جہل ہی ہے کوئی ابو لہب ہی ہے کوئی اتبا اور شہبہ ہی ہے آخر یہ نگاہوں کی ایک پھیل کیسی ہے آئیے تھوڑی سی مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سہنوں فکر میں میری بات نہ شکر جائے کہ آخر نگاہوں کی اگل پھیل کیسی ہاں یہ توجہ چاہوں گا ایک انسان راستے میں جھا رہا ہے اس انسان میں کبھی آئینہ نہیں دیتا میں آن بختگو کو قریب کروں میرے آقا صحابہ اکرام کے چھل مٹ میں رونان افروز ہیں آنے والا ابو جہل آتا ہے اور کہتا ہے محمد عربی میں نے تم جیسا بخصورت کسی کو نہیں دیکھا مازم میرے نبی فرماتے تم نے سکتا صدی کے اکبر کے صبر کا پیمانہ چھلک جاتا ہے کھڑے ہو گئے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ جیسا حسین اور جمیر کسی کو نہیں دیکھا اب صحابہ اکرام حیران ہے کہ ابو جہل نے کہا ہم نے آپ جیسا بخصورت کسی کو نہیں دیکھا تو نبی نے فرمایا سک کہا صدی کے اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین اور جمیر کسی کو نہیں دیکھا میرے نبی نے فرمایا تم نے سک کہا یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے استعمال مکی زین محال ہے اگر رات ہوگی تو دن نہیں ہو سکتا ہے اگر دن ہوگا تو رات نہیں ہو سکتی ہے اجادہ ہوگا تو ابھیرہ نہیں ہو سکتا ہے ابھیرہ ہوگا تو جالہ نہیں ہو سکتا ہے ظلمت ہوگی تو نور نہیں ہو سکتا ہے نور ہوگا تو ظلمت نہیں ہو سکتی ہے ایمان ہوگا تو کفر نہیں ہو سکتا ہے کفر ہوگا تو ایمان نہیں ہو سکتا ہے آخر یہ دونوں باتیں ایک اتھا کیسے ہو گئی میرے آقا فرماتا ہے بھابرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ پاوردگارِ عالم نے مجھے اس دھرتی پر آئینہ بنا کر بھیجا ہے اور آئینے کا کام ہے جیسی جس کی صورت ہو اس کی صورت کو دکھا دینا ابو چہن نے گلازتوں سے لکھتا ہوا اپنا مرہوز شہرہ اس آئینے میں دیکھا تو اسے بھیسا ہی نظر آیا صدیقِ اکبر نے ایمانی نگاہوں سے اپنی نورانی صورت کو اس آئینے میں دیکھا تو اسے بھیسا ہی نظر آیا یہ دیکھنے والے کا قصور ہے دیکھانے والے کا قصور نہیں ہے آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا درپا کبھی جھوٹ نہیں بولتا ورنہ اسی دھرتی پر رہ کر ایسی نگاہ بھی میں نے دیکھتی ہے جو اسی دھرتی پر رہ کر عوشی الہی کو دیکھا کرتی ہے عرش عاظم کو دیکھا کرتی ہے قوم نہیں گانتا غریب نواز صورت غریب نواز اپنے پیرو مرشی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے پیرو مرشی آپ نے جو عبادت و ریاضت کی ترقیب بتائی ہم نے اسے پوری کر لی بتائیے ہمیں اس کی جزا کیا ملی ہمیں اس کا پھل کیا ملا ہمیں اس کا سمرہ کیا ملا خاہدہ عثمان حارونی علی رحمہ شعر فرماتے ہیں محیل الدین تم اپنی عبادت و ریاضت کا سنوہ دیکھنا چاہتے ہو تم اپنی عبادت و ریاضت کا پھل دیکھنا چاہتے ہو تم اپنی عبادت و ریاضت کے صلح دیکھنا چاہتے ہو غریب نماز آج کرتے ہیں آقا دیکھا بھی آ رہا ہے خادہ عثمان حالوری فرماتے گاؤ باوضو ہو کراؤ دو رکھت نفل نماز پڑھ کراؤ یہ کل کے پیر ہیں جو مریدوں کو وضو کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں باوضو رکھنا چاہتے ہیں نماز کی تلقین کر رہے ہیں غریب نماز باوضو آتے ہیں دو رکھت نفل نماز پڑھ کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے آقا مجھے میری منزل دکھا دیا جائے خادہ عثمان حالوری علی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں محیل الدین ذرا آسمان کے طرف دیکھو غریب نماز آسمان کے طرف دیکھتے ہیں عثمان حالوری فرماتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو آپ نے کہا آسمان دیکھ رہا ہوا خادہ عثمان حالوری فرماتے ہیں ایسے نہیں جب میرے دو املیوں کے درمیان سے آسمان کے طرف دیکھتے ہیں تو دیکھتے دیکھتے پکار اٹھے یہ میرے پیرو مرشن اب یہ پہلا آسمان کیا ہے میری نگاہ عثم دیکھ رہی ہے میری نگاہ عثم انہی دیکھ رہی ہے خادہ عثمان حالوری فرماتے ہیں محیل الدین ذرا یہی دو املیوں کے درمیان سے ذرا زمین کے طرف دیکھتے ہیں جب زمین کے طرف دیکھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو محیل الدین خادہ عثم کرتے ہیں آقا اب یہ زمین کا پہلا حصہ کیا میری نگاہ تو پہتو سرا دیکھ رہی ہے میری نگاہ زمین کے آخری حصہ کو دیکھ رہی ہے اس وقت میں نے دنیا کے تمام ملکوں سے سلام کیا اے امریکہ بہت ناز ہے تجھے اپنی طرقی پر اے امریکہ تجھے بہت ناز ہے اپنے تکنالوجی پر تجھے بہت ناز ہے اپنے طرقی پر اگر تیرے پاس کوئی ایسا آدمی ہے تو ناؤ پیش کرو جو میرے خاجہ عثمان حارونی کے تونگنیوں کا جواب دے سکے اے روس کی روٹی کھانے والوں اگر تیرے پاس بھی کوئی ایسا آدمی ہے تو ناؤ پیش کرو جو میرے خاجہ عثمان حارونی کے تونگنیوں کا جواب دے دے اے اس مارش شب افریقہ کے رہنے والے انسانوں اگر تیرے پاس بھی کوئی ایسی ذات ہے تو لاو پیش کرو جو میرے خاجہ عثمان حارونی کے دو انگلیوں کا جواب دے سکے اے پاکستان کے باشندوں اگر تیرے پاس بھی کوئی ایسا آدمی ہے تو لاو پیش کرو جو خاجہ عثمان حارونی کے دو انگلیوں کا جواب دے سکے پھر میں بھارت سے مقاطب ہوا اے بھارت کے رہنے والے انسانوں اگر تیرے پاس بھی کوئی ایسا آدمی ہے تو نہ پیش کرو جو میرے خاجہ عسوان خارمی کے دو منیوں پر جواب دے سکے تو کونیا کے سارے ممالک رکھا بھی ہیں اے زبر القادری اگر تجھے بہترین انجینئر چاہیے تو ہم دے سکتے ہیں اگر تمہیں بہترین ٹیزر چاہیے تو ہم دے سکتے ہیں تمہیں اگر بہترین پروắcر چاہیے تو ہم دے سکتے ہیں اگر تمہیں بہترین سائنس دا چاہیے ایسا سائنس دا جو اللہ اومے سٹیشن بانا دے اگر ایسا چاہیے تو ہم دے سکتے ہیں اے زخرو کانگری اگر ایک سے ایک ایک ہم بنانے والا آدمی چاہیے تو ہم دے سکتے ہیں اگر تمہیں ایک سے ایک میزائی بنانے والی شخصیت چاہیے تو ہم دے سکتے ہیں مگر تمہارے خاجہ عثمان حارمی کے دو ملیوں کا جواب دینے والا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے پھر میں بھارت سے مقاتل ہوا بھارت بھی پکار رکھتا ہے اے زخرو کانگری تمہیں کانگری جیسا انسان چاہیے تو ہم دے سکتے ہیں تمہیں نہرو دیسی شخصیت چاہیے تو ہم دے سکتے ہیں تمہیں عبدالکرام جیسا سائنسٹک چاہیے تو ہم دے سکتے ہیں مگر تمہارے خاجہ عثمان حارمی کے دو ملیوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے پھر میں بھارت کاران مصطفیٰ سے مخاطب ہوا دشمنان رسول سے مخاطب ہوا اے بھارت کاران مصطفیٰ اے دشمنان رسول اے جب ساری دنیا مل کر میرے خاجہ عثمان حارمی کے دو انگلیوں کا جواب نہ دے سکی تو تم میرے رسول کے پنجا کا جواب کہاں سے لاؤں گئے جب ایک ولی کے دو انگلیوں کا جواب دنیا نہیں پیش کر سکی تو میرے نبی کے پنجا کا جواب کہاں سے لاؤں گئے اسی لیے میں کرتا ہوں کہ جب ولی کا کوئی جواب نہیں تو نبی کا جواب کہاں ملے گا اللہ نے نبی کو لا جواب بنایا یہ مثال بنایا ایسا میدے مثال کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے تب ہی تو بیکر اچھا ہی کہتے ہیں کہ جب ان کے گدہ پھر دیتے ہیں شاہاں نے زمانہ کی بولی مختار کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا اور تیبہ سے ہوا جب آتی ہے بیکر کو سکون مل جاتا ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا جب انسان دیکھتا نہیں تو جھگڑا ہوگا جھگڑا جب ہوتا ہے جب دیکھتا نہیں کوئی چیز ایسی ہو جس کو کوئی دیکھا ہی نہ ہو تو جھگڑا چلو ہو جیسے مثال کے طور پر میں بتاؤں ایک گاؤں تھا اس گاؤں کے لوگوں نے کبھی آئینہ نہیں دیکھتا کیا نہیں دیکھا تھا آئینہ نہیں دیکھا تھا اسی گاؤں کے ایک ساتھ ڈیوٹی پر جا رہے تھے اور انہیں راستے میں ایک آئینہ پاہا ہوا نہیں وہ آئینہ اٹھایا تو اس نے اس کا اکس اس کا پھوٹو اس کی تصویر نظر آئی اس نے کہا رہے میرے اببہ کا پھوٹو یہاں پہ سے پڑھ ہوا میرے اببہ کی تصویر یہاں پہ سے پڑھی ہوئی ہے وہ پھر لے گا اور گھر میں لے جا کر اور علماری میں دھولوں سے صدا کے رکھا ہوا اب جب کہیں جائے تو علماری کھول کر اس آئینہ سے پوچھیں کہا رہے اللہ سوچھے ب ME ہم орو ك آپ آپ موسیقی